آج ہم موجود ہیں ابراہیم الکھلی روڈ پر جو کہ مسجد الحرام کے بالکل ساتھ اور مکہ مکرمہ کا مشہور ترین روڈ ہے جہاں چوبیس گینٹے لوگوں کی عام تو رفت رہتی تھی کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ روڈ بند ہو سکے تو اب آپ کو کوور نائنٹین کے بعد کی تعدادین صورتحال دکھاتے ہیں کہ اس روڈ کی صورتحال بائیں جانب یہ کلاک ٹاور مکہ اور یہ مکہ ٹاور ہے نیچے مکہ ٹاور اور اوپر زمزم ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں جس پر مکہ ٹاور گڑی ہے یہ کلاک ٹاور یعنی تمزم ٹاور اور نیچے مکہ ٹاور ہے اور اگر اس طرح بات کریں تو یہ جبل ومر کی بلڈنگیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جبل ومر کی بلڈنگیں ہیں یہاں پڑ یہ دیکھ سکتے ہیں اس روڈ کی خوبصورتی جبل ومر بلڈنگوں کی خوبصورتی یہ ماشاءاللہ جبل ومر ورڈ اور یہ جبلے عمر بیلڈنگیں ہیں یہ کنگ ابراہیم الکھلی روڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جبلے عمر بیلڈنگی تو یہ وہ بیلڈنگ ہے جہاں سے البیک مل سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی بیلڈنگ ہے یہ اور یہ دیکھیں بائیں طرف جو ہے کلاک ٹاور اور دائیں طرف جبلے جبلے عمر تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے اور یہ ڈیسٹ بین اور یہ گاسپگیرہ کے لیے یہ دیکھیں آل بیک کے بینر بورڈ لگے ہوئے ہیں تو اسی روڈ پر آل بیک ہے جس روڈ پر آپ کو یہ بورڈ نظر آئیں گے تو اسی پر یہ آل بیک ہے یہ بھی ابراہیم آل خلی روڈ پر ہی آل بیک آپ کو ملے گا کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں جب لے عمر جو بیلڈنگ ہے اس پہ جانا ہے تو وہاں سے آپ کو آل بیک مل سکتا ہے آل بیک سعودیہ کا مشہور فاسٹ فوڈ ہے جس میں مرگی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جوتوں والی دکان ہے یہ پہلی دکان جوتوں والی اور یہ کپڑوں کی دکان ہے ملابس کپڑوں کی کہتے ہیں لیڈیز کپڑے زیادہ تر ہیں اور یہ ٹوپیاں مسلے جہادماز ہر قسم کی اشیاں موجود ہیں یہاں پر اور یہ کلاک ٹاور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف بائیں طرف جو ہے مکہ ٹاور اور اس سے بائیں جو تحید دارول تحید بیلڈنگ یہ دیکھ سکتے ہیں گولڈ کی دکانیں جو کہ آج کل بند ہیں چونکہ دوسرے ممالک سے آنے والے حضار یہاں سے آ کر زیادہ تر خریدتے تھے تو یہ دیکھیں ان کے پاس میواجات ٹکی ٹافی اور یہ مسلے وغیرہ ان کے پاس اور یہ بھی ان کے پاس کپڑے وغیرہ اور یہ بھی کھجوریں ان کے پاس اور میواجات وغیرہ تو آپ کو آج کمل ویزر کرواتے ہیں اس روڈ کا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھیں کھلونے اتھر ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں مختلف چیزیں یہ بھی اتھر وغیرہ ان کے پاس مسلے یا نماز یا نہیں اور بچوں کے لیے لیڈیز کے لیے شاپنگ کی مختلف چیزیں کریمیں وغیرہ یہ شہرہ ابراہیم آل خلیل ہے تو یہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتل ہیں کافی تعداد میں یہاں ہوتل ہیں پاکستانی لوگ یا انڈیا لوگ جو بھی عمرے کے لیے آتے ہیں ان کو اسی روڈ پر جو رہیش دی جاتی ہے یعنی ہوتل دیا جاتا ہے تو وہ پھر اسی روڈ سے حرم جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت سی دکانے بند ہیں عمرے والے حضرات نہ آنے کی وجہ سے زیادہ تر جو دکانے بند ہیں یہ دیکھیں یہاں چوبیس گینٹے رش لگا رہتا تھا ایسا کوئی بھی دن یا رات کا وقت نہیں ہوتا تھا کہ جب اس روڈ پر آپ کو گہمہ گہمی نظر نہ آئے تو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں دکانے خالی ہیں جو چند کھولی ہیں وہ بھی خالی ہیں زیادہ تر تو بند ہیں لیکن جو چند کھولی گئی ہیں وہ بھی بند ہیں یہ سامنے آگے جو ہوتل ہیں بڑی بڑی بلڈ گئے جن میں روم ہیں اور پاکستانی اور انڈین حضرات کو یہ روم دی جاتے ہیں جی تو یہ وہ ایریا ہے جسے کبوتر چون کہتے ہیں پاکستان نہیں اس ایریا کو جانتے ہیں زیادہ رب جو پاکستانی حضرات ہیں عمرے کے لیے آتے ہیں تو وہ اس ایریا کو جانتے ہیں اسے کبوتر چون کہا جاتا ہے تو یہ جو آپ سامنے بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر کافی تداد میں ہوتل ہوا کرتے تھے یہ ساری جتنے بھی بلڈنگ ہے یہاں کسیر تداد میں ہوتل ہوا کرتے تھے لیکن عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بلکل بیکار ہو چکی ہے یہاں سے سمان اتار لیا گیا ہے اس بلڈنگ سے تو یہ دیکھیں کبوتر دانا کھا رہے ہیں یہی کبوتر چون جسے جو کبوتر چون کے نام سے مشہور ہے اور سامنے آپ کلاک ٹاور دیکھ سکتے ہیں یہ کلاک ٹاور زمزم ٹاور اور اس طرف مکہ ٹاور اور یہ دارالدوحید اور اس طرف اگر بات کریں تو یہ باری جو بلڈنگ ہے یہ جبل امر اور اس سے بعد پھر اور باقی جو ہوتل اور شاپنگ سینٹر آگے شروع ہو جاتے ہیں فندق سروت اندرسلیہ اور آگے بھی دکانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام پڑھ سکتے ہیں جو حضرات یہاں پہلے آ چکے ہیں ان کو ان تمام ہوتلوں کا علم ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام بند ہیں یہ انگلیوں میں بھی ہوتل ہوا کرتے تھے بلکہ ابھی بھی ہیں لیکن یہاں ابھی عمرے والے حضرات موجود نہیں ہیں یہ فندق تاج الکھلیل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ کافی بڑے بیلڈنگ اور آگے فندق الماسا ہانی الفندقیہ اور اس طرح اور بھی آپ سے ہوتل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام جتنا بھی ایریہ ہے یہاں زیادہ تار ہوتل ہیں چونکہ جو عمرے والے حضرات ہیں وہ یہاں رہیشے اختیار کرتے تھے لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے یہ دوسرے ممالک سے جو لوگ ہیں نہیں آ رہے تو جیس وجہ سے تمام ہوتل بند ہیں یہ آپ عمرے والے حضرات دیکھ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اب واپس جا رہی ہیں یہ اور دکان ہے یہ دیکھیں کبوتر دانے کیلئے لڑ رہے ہیں یہ نیچے دانہ پڑا ہے اور یہ بروسٹ الف روز ہے کافی مشہور بروسٹ ہے یہ بھی سعودیہ کا یہ الولیان الخلیل اوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں تو الف روز بروسٹ جو ہے ان کے پاس بروسٹ اور بھی کافی ایٹمز موجود ہیں لیکن ضرور ٹرائی کریں اچھا ضائقہ ان کا بھی آل بیگ کی طرح آل بیگ کے مقابلے میں تو نہیں لیکن ضائقہ ان کا بھی اچھا ہے تو یہاں کچھ پاکستانی ہوتل بھی موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ بند تو نہیں ہو چکے کھلے ہیں یا بند کر دیے گی تو آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پاکستانی جو ہوتل ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں سائن بورڈ کون کون سا روڈ ہے اس میں طریقے سعیدنا عمر بن خطاب ہے ایک روڈ جدہ مدینہ دائن طرف کو جاتا ہے طریقے سعیدنا عثمان بن افان علی سطائف سیدہ اور طریقے سعیدنا عمر بن خطاب اور عزیزیہ مینہ جو ہے بائن طرف کو جاتا ہے آگے تین روڈ نکلتے ہیں تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فندگ یاسمین المجد یہ ہے فندگ زیافہ الرجاہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو مطام پاکستانی پاکستانی پنجاب ہوتل کی بھی آپ کو ایک سائن بورڈ نظر آیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں نہیں آنجی نظر آ گیا بند ہے وہ نا آزمین عمرہ نہ ہونے کی وجہ سے یعنی عمرے والے حضرات نہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کیا گیا ہے ایک وہ سامنے ہیں مطام ارفات پاکستانی لہور ہوتل وہ بھی بند ہے مطام ارفات پاکستانی لہور ہوتل یہ اس طرح بھی ہے نہیں پاکستانی مطام پاکستانی لہور ہوتل کھلا ہے لیکن جو دوسرا ہوتل پنجاب ہوتل ہے وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ اس وقت بند ہے اور یہ دیکھیں مقام ارفات پاکستانی لاہور اوٹل یہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی انڈرن لیزید خانوں کا مرکز تو یہ اس وقت کھلا ہے تو یہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن یہ مشفلہ کبری یعنی مشفلہ کبری کہتے ہیں فلائی اوور کو تو وہ آپ سامنے آ چکے ہیں یہ مشفلہ کبری کے بلکل ساتھ یہ واقعہ ہے اوٹل تو اگر آپ عمرے کے لیے آئیں تو یہاں سے آ کر آپ کھانا لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں مشفلہ کبری کے بلکل فاس اور دوسری نشانی اس کی فندق فلسطین یعنی فلسطین ہوٹل فندق کہتے ہیں ہوٹل کو فلسطین ہوٹل کے پاس یہ بلکل یہ دیکھیں ساتھ واقعہ ہے تو یہاں سے آ کر آپ لے سکتے ہیں جی تو آج کا یہ ویلاگ تھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو مزید ایسے ویلاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ مجھے ایک مرس کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مکہ یا مدینہ کی کونسی زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تو اگر آپ نے ابھی تاک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کرتے ہیں اور اگر آپ مدینہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ مکہ کی زیارتوں کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر کلک کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں